اسلام علیکم جی ویڈیو کو لاست ایک باز شیئے گا تاکہ کوئی سٹیپ پہ آپ کو انفرمیشن آپ کی رہنے سے کہ بڑی مزے کی ویڈیو ہونے والی ہے کہ آپ بھی میررلسٹ آؤٹ نہیں ہوئی تو آپ اپنا میررل خود چیک کریں گے گھر میں بیٹھ کے ٹھیک ہے تو آپ نے اپنے ساتھ سب سے پہلے ایک ریجسٹر رکھ لینا ہے اور ساتھ والپوائنٹ اپنے ہاتھ میں ایک پکر لینا ہے تاکہ آپ کو کسی بھی بات میں پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے ویڈیو روک کے آپ کو جانا نہ پڑے تو یہ سب سے پہلے چیزیں اپنے ساتھ لے لیں اور ویڈیو کو لاست تک دیکھیں اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھا جائے گی تو چلتے ہیں اپنے ٹوپی کی طرف جی سب سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو آل کے پر پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کے اپلیٹس آپ کے سب سے پہلے مل سکے اس کے علاوہ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریں لائک لازمی کریں کمنٹ میں اپنا کوئی مسئلہ تو پوچھ لیں ورنہ اپنا اچھا ریویو لازمی دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور فیس بک والے ہمارے پیج کو فولو کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز فیس بک میں بھی مل سکے تو امید ہے آپ نے ریجسٹر اور پینسل وغیر اپنے ہاتھ میں پکر لی ہوگی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آرمی میں میرل لسٹ کس بنا پر بنتی ہے میرل لسٹ میں جو سب سے اہم رول ہوتا ہے وہ آپ کی ریٹن ٹیسٹ کا ہوتا ہے ریٹن ٹیسٹ ہونے کے بعد فیزیکل میں آپ کی دور کا جو اہم رول ہوتا ہے ان دونوں اہم رول کے بعد آپ کی تیسرا آپ کی تعلیم ایڈوکیشن یہ چیزیں آپ کے رول کرتی ہیں ان رول کے بعد آپ کے جو قد ہے وہ آپ کا اہم رول ہے یہ تین چار چیزیں جو میرل لسٹ ان چیزوں کی بنا پر میرل لسٹ بنتی ہے اور میرل لسٹ میں آپ سیلیکٹڈ یا نوٹ سیلیکٹڈ یا ٹیمپرے جو لو میرل پر آ جاتی ہیں میرل لسٹ ان چیزوں کو ملا کے بنتی ہے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ ریجسٹر کا ایک پیج اوپن کرنے اور اس کے بعد اپنے ہاتھ میں ایک بال پوائنٹ لے لیں تاکہ آپ اپنا میرل گھر میں ابھی میرل لسٹ آؤٹ نہیں ہوئی آپ پریشان ہو رہے ہوں گے تو سوچ ہے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی آپ نے انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہیں انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح کا ٹیسٹ دے کیا ہے تو یہ کوئی چھپنے چھپانے والے بات تھی ہیں گھر والے سے چھپا سکتے دوسروں سے چھپا سکتے لیکن آپ اپنے ضمیر سے نہیں چھپا سکتے کہ آپ نے ٹیسٹ کس طرح کا دیا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ نے اوپر لیکھا ہے اپنے بیج کا تیس اے یا بائس بھی جو بھی آپ کا بیج ہے ٹھیک ہے تو ابھی آپ نے سب سے پہلے ایک سائٹ پر آپ لیکھ لیں اپنے ریٹر ٹیسٹ ٹھیک ہے اور ریٹر ٹیسٹ میں آپ کو بتا ہے کہ تین قسم کی ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹیلیجنس اور جو دوسرا شخصیت ناما اور لاس میں آپ کا جو ٹیسٹ مین ہوتا ہے اکیڈیمک ٹیسٹ ٹھیک ہے جو مین آپ کا میرنج بناتا ہے وہ اکیڈیمک ٹیسٹ بناتا ہے ابھی اکیڈیمک ٹیسٹ میں آپ نے کس طرح کی اپنے ٹیسٹ دیا یہ آپ کو پتہ ہے ٹھیک ہے ابھی ذرا ذہن کی پھرکی گھمائیں اور سوچیں کہ آپ نے جو ٹیسٹ دیا تھا ریٹرن اس میں کتنے آپ نے ایم سی کیوزیز اچھے کیے تھے کتنے آپ کو ہنڈر پرسن شور ہے کہ آپ اچھے کر کے آئے تھے ٹھیک ہے اور کتنے جو سوالات وہاں پہ آئے تھے میت کے ایک دور یا انگلیش میں اردو تو انگلیش ای انگلیش ٹو اردو مجھے بخار یہ والے ٹھیک ہے اور آپ نے ایکس کے ویلیو جو فائنڈ کرنی تھی تو یہ والے مطلب آپ نے کتنے اچھے کی ہیں تو یہ آپ کو الڑیڈی پتہ ہی ہے ٹھیک ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں تو یہ ذہن کی پھر کی گھما کے ذرا آپ ریٹرن ٹیسٹ کے بارے میں سوچیں کہ آپ نے کس پناہ پر دویا ہے اور جہاں پہ آپ کو اسپیکٹل لگ رہا ہے کہ میرے اتنے مارکس آ جائیں گے ریٹرن ٹیسٹ میں وہ اپنے مارکس ساتھ ریجسٹر پر لکھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے جو فیزیکل ہوا ہے فیزیکل میں جو دور آپ نے دی تھی وہ دور آپ کی کتنی اچھی ہوئی ہے آپ کی کتنے مارکس آئیں ہیں دور میں وہ تو دریہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ٹھیک ہے وہ ہاتھ میں آپ کو ایک چھوٹی سی پرچی دیتے تھے ہیں وہاں پہ نمبر لکھا ہوتے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو پتہ چل گئے آپ نے کتنی اچھی دیئی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کے جو مارکس آئے تھے وہ بھی آپ اپنے ساتھ رکھ لیں ٹھیک ہے لکھ لیں اپنے ساتھ اور اس کے بعد جو پش اپس پول اپس یہ اتنا میرٹ نہیں بناتے ہیں ان کو چھوڑ دیں کیونکہ ریڈر ٹیسٹ میں جو پہلے دو ٹیسٹ ہی جو تھے وہ بھی اتنا خاص میرٹ آپ کا نہیں بناتے ٹھیک ہے تو اس میں پاس ہونا ہوتا ہے لازمی لیکن میرٹ ہے تھرڈ بھی بنتے ہیں ابھی اس کے بعد آپ اپنے میٹرک کے مارکس پہ آ جائیں تو میٹرک میں مارکس آپ کے اگر سیونٹی پرسنٹ یا سیونٹی پرسنٹ سے پلس ہیں تو پھر آپ کے تھرڈی پرسنٹ مارکس تو ہنڈرڈ کے یعنی تھرڈی مارکس آپ کے ایڈ ہوں گی اور اگر سیونٹی پرسنٹ سے نیچے ہیں یہ سکسٹی ہیں تو پھر بھی آپ اچھے ہیں لیکن سکسٹی سے اگر نیچے ہیں تو پھر آپ کو اس طرح سمجھ لیں کہ دس یا پندرہ مارکس ملیں گے اس کے ٹھیک ہے میرٹ بھی آنے کے لیے لیکن اگر آپ کے سکسٹی پرسنٹ ہے تو پھر ٹونٹی سے ٹونٹی مارکس لگا لے ہو رہے تھرڈی پرسنٹ ہے اگر آپ کے سیونٹی یا سیونٹی پرسنٹ سے اوپر ہیں ہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ کے میٹریک میں تھوڑے کم مارکس آگیا لیکن آپ کی ایڈوکیشن اس سے بھی زیادہ ہے ایف ایسی ایڈوکیشن اور آپ نے سپاہی لیول پر اپلائی کیا ہوا ہے اور یا ایف ایسی سے بھی زیادہ ہے تو پھر آپ کے تھرڈی کے تھرڈی پرسنٹ مارکس ہی کاؤنٹ ہوں گے اس کے بعد جو بھرتی آتی ہے جہاں پہ لکھا ہوتا ہے لمبے قد والوں کے ترجیح دی جائے گی وہاں ان کے فائی پرسنٹ مارکس ایڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لمبے قد کے تو اس بنا پر ان چیزوں کو کاؤنٹ کر کے آپ اپنا میرٹ خود چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے مطلب فیصد اپنا دیا ہے ان کے ٹوٹل مارکس کاؤنٹ کریں ٹھیک ہے یعنی ریٹن ٹیسٹ میں ٹوٹل ہنڈر مارکس ہوتے ہیں اور اس کے بعد 30% مارکس آپ اس کے لگا لیں 30 مارکس آپ کے جو ایڈیوکیشن ہے اس کے اور دس نمبر آپ کی دور کے ان ٹوٹل کو ملا کے پھر آپ نے اپنی پرسنٹیج ان ٹوٹل کو پلس کر لینا اور اپنی پرسنٹیج نکال لینی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ پر ٹوٹل پرسنٹیج کے کتنے محرکے آ رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی پتا کہ آپ کے آگے پیچھے جو اپلائی کرنے والے تھے ان کی کتنے کتنے مارکس سے پوچھ ہی لیتا بندہ ادھر پتہ ہی ہوتا ہے تو انسان پوچھ ہی لیتا ہے یہ آپ کو پتا ہوگا ٹھیک ہے تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہے اور کافی آپ کی ہیلپ ہوئی ہوگی میرٹ چیک کرنے میں ٹھیک ہے یعنی بنا پر میرٹ بنتا ہے اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ فیسٹوک پہلے ہمارے پیج کو لازمی فولو کر لیں اور یوٹیوب چینل ویڈ سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کمیٹ شیئر اسی صورت کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمیٹ میں کوئی مسئلہ ہے تو پوچھ لیں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا کیال دیکھئے گا دیکھتے رہیے مسئل جوپ تب تیر